مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی کے سامنے میڈیا سے گفتگو رکنے پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ خواجہ ساتھ کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا رہا سپیکر کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے حکومت کا اقدام غیر جمہوری سوچ کا اکاس ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم صرف ایک لاکھ روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے پولیو کو ختم کر دیا تھا انصاف ہیلتھ کارڈ نواز شریف کا منصوبہ ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے پر پارٹی کی تشہیر جاری ہے ہیلتھ کارڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورس ملنے چاہیے صرف میں یاد دھیانی کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام بنا دی طور پر میاں نوازشی صاحب نے شروع کیا تھا رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ خواہش تھی کہ حکومت چلے مگر جیسے یہ کام کر رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر سلمان تاریخ کے ساتھ اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز